السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ اس میں سامل ہے سورہ المزادلہ سورہ الحسر سورہ الممتہینہ سورہ السف سورہ الجمعہ سورہ المنافقون سورہ التغابون سورہ التلاف سورہ التحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس کے تقاضوں کو سمجھو اور مجلس کے عادہ آپ کا کھیل رکھو جب کسادگی پیدا کرنے کا موقع ہو تو کسادگی پیدا کرو جب اٹھ جانے کا موقع ہو تو اٹھ جاؤ اللہ نے ہدایت دے کر تم پر مہربانی کی ہے تم نمازوں کا احتیمام کرو جھکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو سچے دل سے ایمان لاؤ سچے ایمان والے اللہ کے خاتیر اپنا گھر بار اور مال و اسباب سب کچھ چھوڑ دینا گوارہ کر دیتے ہیں وہ ہر نقصان سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے دین کے لئے سرگر مر رہتے ہیں وہ بس اللہ کے خوشی چاہتے ہیں اس قرآن کی عظمت کو سمجھو یہ اللہ کا قلام ہے اگر یہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے پھڑ جاتا سارے اچھے نام اللہ کے لئے ہیں ان اچھے ناموں سے ان کا جکر کرو آسمان و جمین کی ہر چیز اس کی تصویق کر رہی ہے تم بھی اس کی تصویق کرنے والوں میں سامل ہو جاؤ جن لوگوں نے تم سے دوسمنوں والا سلک نہیں کیا ہے ان سے تم اچھا سلک کرو اور ان کے ساتھ انصاب کرو اور جو تم سے سکت دوسمنی رکھتے ہیں ان کی دوستی کے چکر میں نہ پڑو وہ جالیم ہے اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ اپنے اوپر جھلم کرے گا مومین عورتیں حضرت کر کے تمہارے پاس آئے تو انہیں پناہ دو انہیں اللہ کے نافرمانوں کی طرف نہ لوٹاؤ ان کی سادیوں کا اپنے یہاں انتظام کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے قبول کرو ایمان لانے والی عورتیں اس بات کا حد کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو سرک نہیں تھیرائے گی چوری نہیں کرے گی جینا یعنی وہ بیچار نہیں کرے گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی کسی پر بہتان نہیں لگائے گی ایسی تیزارت کرو جو دونوں جہاں میں نفع دے سچے دل سے ایمان لاؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح عیسیٰ کی پکار پر ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں قرآن کی تلاوت کرو اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرو اپنی سکسیت کو سوارو جنہیں تورہ دی گئی انہوں نے اس کی ناقدری کی تمہیں قرآن دیا گیا ہے تم اس کے سلسلے میں یہودیوں کا طریقہ نہ اپناو اللہ کی پکار سن کر دنیا کے کام رکھ دو دنیا کے کاموں کی خاطر اللہ کی پکار کو نظر انداز نہ کرو جادہ سے جادہ اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی چرچہ کرو یہی کامیابی کا راستہ ہے تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دے اگر ایسا ہوا تو بڑے گھاٹے میں رہو گے اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نیک لوگوں کے راستے پر چلو ابھی دولت بھی ہے اور نیک بننے کا موقع بھی ہے بعد میں حسرت کرو گے نہ دولت رہے گی نہ موقع رہے گا اپنے ساتھ بی بی بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرتے رہو ہوشیر رہو سیطان اپنی دسمنی نکالنے کے لیے انہیں تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے اپنے مال اور اپنی اولاد کو بڑی آجمائس سمجھو اس آجمائس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے پاس بڑا عج رپا ہوگے اللہ کی ناراجگی سے بچنے کی ہر کوسس کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کی راہ میں خرچ کرو نفس بڑا لالچی ہوتا ہے طلاق کے موقع پر اللہ کی مرجی کا خیال رکھو اللہ کی ناراجگی سے بستے ہوئے جندگی گجارو اللہ تمہارے لیے راہے نکالے گا تمہیں اس طرح روجی دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ کے نزدیک اچھی عورتیں وہ ہیں جو اس کی فرما بردار ہو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اطاعت گجار ہو اور روزہ نماز کا سوک رکھتی ہو اخلاس کے ساتھ لوٹاؤ فکر کرو کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں پورا نور عطا کرے اور تمہاری بکسز فرما دے ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے فیرون کی بیوی جو سکت جل موسیتم کے باوجود ایمان پر قائم رہی فیرون کے کرتوتوں سے اس نے بیزاری جاہر کی اور اللہ سے اپنا رشتہ جھوڑ لیا فیرون کے محال اور ایسو آرام کو ٹھکرا دیا اور اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب اپنے پاس جنت میں میرے لئے ایک گھر بنا دے